موسیقی سامین مہدرم شکر گزار ہو قابل ساتھ احترام بھائی عثمان سلطان ایروکیت ساتھ قابل ساتھ احترام بھائی میاں محمد اطحر صاحب قابل ساتھ احترام بھائی زیشان سلطان صاحب اور انتہائی قابل ساتھ احترام بھائی جناب عمرو بکر سلطان صاحب حافظہم اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے آج آپ سے ان کا نام ہونے کا موقع فرہن کیا ہے رب کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سنے میرے بھائیوں کو صحت و سلامتی وادی نمی زندگی ادا فرمائے مجھ سے پہلے مولانا حافظ عبد الرعوف یزدانی حافظہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب پر حضور دے تھے اور میرے بھائی شیئر اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی جاندار بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی نسابی اور اللہ کے فضل کے سام سے بڑا ہی تاریخی اور آج بڑا ہی انتنابی کتاب ہوگا انشاءاللہ سامین محترم استحکام پاکستان نفاظ اسلام سے مشروع ہے نفاظ اسلام کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا نفاظ اسلام کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا نفاظ اسلام کے بغیر غربت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا نفاظ اسلام کے بغیر داشت کردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا نفاظ اسلام کے بغیر پاکستان ترقی نہیں ہو سکتا نفاظ اسلام کے بغیر نفاظ اسلام کے بغیر عالمِ کفر کے غدبان نہیں کھایا جا سکتا نفاظ اسلام کے بغیر ملک کے اندر خوشحانی نہیں آ سکتی نفاظ اسلام کے بغیر ملک کے اندر مفید تبدیلی نہیں آ سکتی اگر اس ملک کے اندر مفید تبدیلی آئے گی وہ صرف و صرف نفاظ اسلام سے آئے گی اور اللہ کے فضل احسان سے این حدیث یوچ فارس پاکستان یہ بغیر کری کری کریا کریا کوچا کوچا مگر مگر آپ کر رہی ہیں کہ لوگوں اگر اس ملک کے اندر اس سے احکام چاہتے ہو آئیتہ کی غلامی سے نجات چاہتے ہو امریکی غلامی کا تو اگر اپنے غلام سے نکالنا چاہتے ہو تو سکر صرف و صرف ایک ہند ہے اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے نفاظ اسلام کیا آپ کو مفاظ اسلام سے اپنے غلامی ہیں کیا آپ اس ملک کے اندر نفاظ اسلام نہیں کہتے اگر چاہتے ہیں تو پھر نفاظ اسلام کا ناما با آوازِ بلند کیجئے اس ملک کے اندر اگر تبدیلی آئے گی تو کس سے آئے گی نفاظ اسلام سے آئے گی اور نفاظ اسلام کے لئے کوشش کس نے کرنی ہے مودی نے کرنی ہے نواز شریف نے کرنی ہے عمران خان نے کرنی ہے این حدیثوں اس ملک کے اندر نفاظ اسلام کی کوشش اگر چاہتے ہیں صرف و صرف این حدیث کو کرنی ہے اس لیے کہ اگر آج اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں کسی کے پاس موجود ہے وہ صرف و صرف اہل حدیث ہیں اللہ کے قبل و ساتھ وہ کون ہیں اہل حدیث ہیں اہل حدیث ہیں اہل حدیثوں تو اگر ہم ہی سو گے اگر ہم نفاظ اسلام کے لیے نہ نکلے اگر ہم نفاظ اسلام کے لیے میدان عمل میں نہ آئے تو پھر اس ملک کے اندر نفاظ اسلام کی آواز کون بلند کریں تو یہاں پر بدکسی تیزے کہنا پڑتا ہے آپ کو بتانے کے لیے آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کی سوچ اور فکر کو جگانے کے لیے مجبوراً بتانا پڑتا ہے کہ اگر آج سے تیس سال پیچھے ماضی میں جلے جائیے پاکستان کے اندر اگر سب سے زیادہ نفاظ اسلام کے حوالے سے مؤثر اور مضبوط آواز تھی تو وہ علامہ شہید کی تھی وہ کس کی آواز تھی؟ علامہ شہید کی تھی علامہ شہید کی شہادت کے بعد لوگوں نے علامہ شہید کی خود کو پیچھو شہید کی زید حاصل کی بھائیو 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 بھائیس یا دیس سال بلد چکے ہیں ایک دفعہ ایک دفعہ بھی شہید کے اندر نفاظ اسلام کی عباد بلند کرنے کی توفیق بولتے نہیں ہو یا آپ چانتے نہیں ہیں یا آپ کی زبانیں نہیں ہیں تیس سال، تئیس سال کے اندر آپ نے کبھی اہلِ حدیث کی نبادگی کیا دعوی کرنے والا کہ میں اس کے غصے بھائی اسلام کی بات سنی ہے آپ نے آپ نے سنی ہے جس نے نہیں سنی وہ ہاتھ کھڑا کر رہے جس نے نہیں سنی ابات بلند کرہ تئیس سال سے اہلِ حدیث کی نبادگی کا دعوی کرنے والا سینٹ میں بوجود ایک جباہ بھی نفاظ اسلام کے حوالے سے بل کرنے کی جنر پر لیکن نواز شریف کو بچانے کے لیے بغیر جوتوں کے کسلام آراد سے رابی روڑ تک جلوس میں شامل رہی تھے صرف شامل ہی نہیں رہے دوچھے پہلے آپ دنوں بھی آسانی صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے مجھنا ہوا ہے سوشل ہیپیا کا طور ہے آپ نیٹ کھوڑیے دیکھئے مرکت حدیث ایک تو چھے راڑی روڑ باہو کے مین گیٹ کے باہر گیٹ بھن کر کے گیٹ کے آگے سجید لگایا گیا اس سجید کے اوپر لڑکوں کو جو ان کی تھاپ پہ تجوایا گیا رکسہ ضرور کی محفن ملکت کی گئی اس لیے نواز شریف کو خوش کر دیں کسے خوش کرنے کے لیے اہلِ حدیثوں کہاں سو گئے ہو کہاں ہے شیوہ الحدیث کہاں ہے علامہ کرام کی جواب کہاں ہے حق کی بات کرنے والے آپ کو کیوں نہیں بولتے یہ الزام ہم نے تو نہیں کیا ہے اور یہ قیام ہم نے تو تم سے نہیں کروایا ہمارے کہنے تک نہیں کیا بتلاو تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ مسلط کے نام کو تم نے نیرام کیا ہے کیا ان لوگوں کا مواقصہ وہ حاستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اور پنجال کے لوگوں آج تم نے اعلام کرنا ہے جو لوگ مدینہ مانے کی محبت سے زیادہ کسی دنیا دار کی محبت اپنے سینے میں بسا لیتا ہے وہ تمہارا تمہاری نمائن کی کا حق نہیں رکھتا ہماری نمائن کی گوہ کرتا ہے اہل حدیث کی نمائن کی کا حق اسے حاصل ہے جس کا سینہ مسلط کی غیرت سے لبریت ہو جس کا سینہ مسلط کی غیرت سے لبریت ہو کوئی بھی غیرت اہل حدیث کی نمائن کی کا دعویٰ نہیں کسی اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کیوں نکلے ہیں لوگوں اس رب و ریسن کی قسم اٹھا کے کہہ داؤں ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے ہمارے اس چیز سے کوئی ذاتی مفادات مبسطہ نہیں ہے ہماری صرف پر صرف ایک ہی عرض ہے ایک ہی نبنہ ہے ایک ہی خواہش ہے کہ یہ ملک جو لا الہ اللہ کے نام پہ بنا تھا جس لا الہ اللہ کے لیے اللہ نے شہید میں اپنا خون دیا تھا ہمارے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے ہمارے کوئی ذاتی مقاصد کیا تھا پاکستان کا مقاصد کیا تھا پاکستان کا مقاصد کیا تھا پاکستان کا مقاصد کیا تھا ساتھ اور مران مردود کیا تھا ہم کیا چاہتے ہیں جب ہمارا پیغام آپ نے نوٹ کر کے جانا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے جاتا ہوں ہمارا مقصد ہماری قدوم ہماری چند و جود صرف پر صرف نقاط اسلام کے لئے کس کے لئے ہے کس کے لئے ہے بولو نفاظ اسلام کے لئے ہے اگر آپ کی اس ملکیاں مجھے نفاظ اسلام چاہتے ہیں کتاب اور صفرت کی پانا دستی جاتے ہیں قرائے کرمت اللہ چاہتے ہیں احیاء سنت رسول اللہ چاہتے ہیں پھر آؤ مولانا منظور صاحب کا ساتھ اور یہ چھلے اسلام حضرت مولانا منظور صاحب سے واقع ہو اس ان سے بڑھ کے ان سے بڑھ کے اس کے اندر مسئل کی غیرت اور حمیل بروسٹی اور سوشل فیڈیا کا دورہ آپ جانتے ہیں چھلے اسلام کے حوالے سے جو پرو بیگن کا کیا جاتا ہے جو گالیاں دی جاتی ہیں یا گالیاں دینے میں وہ مسئل کی نمائنگی کا حق کرتے ہیں آج اس دیکھ سے یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے گالی کے جب ہم نے گالی گالی کے جب ہم نے گالی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرے مسئل کی بدنا نہیں ہوتی ہو جس سے میرے مسئل پر آ جاتی ہو ہم نے بھائیوں جسپات میں آکے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہم نے قربانیاں دی اور یہاں حضرت اور رحمان حضر صاحب موجود ہیں جانتے ہیں یہ کس قسم کی قربانیاں ہیں اگر ان قربانیاں آپ جانا جاتے ہیں حضرت اور رحمان حضر کیسے نوجوان سے پوچھئے کہ تو نے اس مشن کریے کیا قربانی دی ہے خوضا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اسلاح کی یادتہ نہ ہو جائے گی ہے بھائیوں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس نہ ریال ہے نہ مزارت ہے ہمارے پاس نہ ریال نہ مزارت صرف اگر نفعہ اسلام کا مشن ہے لیکن اندہ کے خودلوں اسلام سے نفعہ اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے مسئل کی جہلت اور حمیت رکھنے والے آج الحمدللہ ہمارے کافتے میں موجود ہیں بڑی طلال میں موجود ہیں ہر ظلال تاثیر اور شہر کے پر موجود ہیں اللہ کے خودلوں اسلام سے دیکھ پتل اضافتہ ہوتا جا رہا ہے اور حدیثوں آج آپ سے یہ بھی قانا کرنے جا رہا ہوں کہ انشاء اللہ تعالی ہم نے اپنے مسلک کے مذہبی اور سیاسی تشکس کو منوا کے لینا ہے انشاء اللہ آج آپ جانتے ہیں ہمارے کسی ستیر کے افیار ہو جاتی ہے پھر وہ بچانا اس پر کوئی پرسانے ہاں نہیں ہوتا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا انشاء اللہ تعالی ہم نے اہلِ حدیث کی حصر کو ہم نے اہلِ حدیث کی تشکس کو ہم نے اہلِ حدیث کی سیاسی حصیت کو ہم نے اہلِ حدیث کی قبلی حصیت کو انشاء اللہ تعالی منوا کے لینا ہے اور انشاء اللہ تعالی ہم نے دو اہلِ حدیث کی الیکشن میں پرپور حصہ لینا ہے اور دو لوگ جنہوں نے سعودی عظام کو بحفظ عرم کیا آپ جانتے ہیں انہیسوں میں نامنے کے اندر سبریم کورٹ نے سعودی عظام کے خاتلے کے لیے حکم جاری کیا بیانواز شریف صاحب اس حکم کے خلاف اسٹریلے کے آئے آج جلکو اسٹریلے جر رہا ہے قادیانیوں کو نوازا کیا ہے قادیانیوں کے نام پہ سکور اور کانچس کے اندر قادیانیوں کے نام رکھیں گے اور آج بڑی پیلی کے ذات انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انشاء اللہ تعالی ہم اس ملک کے اندر جب طرح کہنے حدیث زندہ ہے ختمِ نموت کی چوکت کی چوکتی داری کرنے کے لئے تیار ہو نفاذِ اسلام کے لئے مدعان لکننے کے لئے تیار ہو نفاذ اسلام کے لئے کاجم اپنے کے لئے خود لے کے لئے خود لے کے لئے خود لے کے لئے انشاء اللہ ہم آپ سے قرمانی اپنی ساتھ کے لئے بلک اللہ کی قوید اور نبی کی ستنک کی پانا دستی کے لئے آپ سے مانگے گے اللہ تعالیٰ سے جوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کام وصول کی پانا دستی کے لئے تاکہ ذات دستی کی توفیق نفیق فرمائے تمہاں آدھے گی حقیقت اللہ